موسیقی وَالْعَقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ الصلاة والسلام على من کان نبیاء من کان نبی وآدم بَيْنَ الْمَادِ وَالْتِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَذْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَزُرِّيَتِهِ وَأَوْلِيَاءِ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَعُلَمَاءِ اَهْلِ سُنَّتِهِ وَأَلَمَاءِ وَأَهْلِ سُنَّتَنَّهِ وَأَجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ باللَّهِ مِن الشَّيطان الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقُلْتَ عَلَىٰ نَدْعُوا بُنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَىٰ الْكَاذِبِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقًا دَافِرْ عَلِمُ إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَدُّونَ عَلَى النَّبِينَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ سَلُّونَ 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 تَسْلِيمًا مِلْكَ پڑو سَارِ مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَحْبُوبَ سُرُّونَ سُرُورِ قَلْبُ سِنَا رَاحتِ قَلْبُ جَانُ جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مَحْبُوبَ وَبَارَكَ وَسَلُّونَ بَارْقَهِ بِقَسْبَنَا دِنْدَرْنَ حدیعہِ جرود و سلام عرض کرنے دوبار نہایت ہی واجب الاخترام علماء کرام سناخانان شیریم لسال واجب القدر زرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجدین ورن محفلِ باق بسلسلہِ ذکرِ پنٹنپاق اہلِ بیتِ ادھارِ اعقاد وزیرِ جسے اندر احکر مُدھازلی بار شرف حاصل ہو رہے میرے مَسْلَقِ مُتْبَرْ اُزَمَائِ کرام میرے سٹیج کی جنگت میں تُسیونہ لدیدار کر رہے ہیں مُجھ مُنہگار میں بھی آپ حضرات دی زیارتِ شرف حاصل ہو رہے ہیں فردہ زوگ شوک بے کے میرا دل نے کرنے تھی مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانڈوں کی سوا کچھ بھی نہیں ہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضراتِ زوگ و سلامت رکھیں محبت میں سے طرح جبان رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حُمُلْ جُلَسَّا لائش کا جلی سو ہوں اے جڑییں محفلہ پسی سجاگیاں بیٹھتے ہو گئے اے محفلہ بد بختہ دیاں نہیں ہوں گئے بلکہ خوش بختہ دیاں گئے اور اگر کوئی بد بختے نہ محفل میں چاہ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت نہ بڑ گیا الحمدللہ جنہیں حضرات بھی اس باق محفلے چاہ گئے ہو سارے کے سارے خوش بخت ہو دعا ہے کہ رب کائنات خاند بختان مزید بلند فرمائے قرآنِ مجید فرقانِ حمیدی شور اعفاق ہر کے بات زدیاں آیا کریمہ آپ حضرات بھی سامنے میں تلاوت کرنے دشرف حاصل کی تحت جڑی آئیت کریمہ مہتوڑے سامنے پڑی یہ اسنوں آیتِ مباحلہ کیا جائے اور یہ دشانے میں جلدے ہیں کہ نجران کے عیسائی اکٹھے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لی بارکت حاضر ہو حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف سوالات کرنے شروع کر دیں کہ تسیل صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق کی جانتے ہیں آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہوا عبر اللہ ہوا عبداللہ ونبی اللہ وروح اللہ اللہ تعالی نے انہاں ربوت عطا فرمائی اور روح اللہ دلکب عطا فرمائی انہیں کے سادہ موقفیں نہیں سادہ موقف تو اٹھے تو جدا ہے بے تو اٹھے موقف کیے انہاں کہا ماز اللہ ہوا عبر اللہ واللہ دے بیٹے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوی تو ساں بڑا بڑا کیتا ہے تے دعوی انہی دیر تک مستلدم نہیں انہی دا جنہی دیر تک کوئی دی دلیل نہ ہوگے تو اٹھے کڑے دی دلیل کی انہاں کہ جی دلیل صاف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا باپ نہیں سی لہذا آپ اللہ دے بیٹے تھے تو اقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تے باپ نہیں سی انہاں دوسرا اللہ دا بیٹا کرنا شروع کر دیتا ہے حضرت عدم دے متعلق بڑا کی خیال جنہاں دینا ماں سے تینا باپ تو بہت سارے لوگ ایسے نے جسے دلیل بی پختو کی ویہ کے گل میں تسلیم کر جانے ہیں زیکن کچھ ہٹ درم ہر دیتا ہے لا مصلے وہ ہم نہیں مامتے انہاں کہا ساڑھا موقع طور دے تو جدا ہے رب کائنات دی نگاہِ قدرت مشاہدہ فرما رہی ہے رب فرمایا مبو اگر مناظرہ تیری گل میں مباہلے دا چیلنگ کر ایک اندہ مناظرہ ایک اندہ مجادلہ ایک اندہ مباہلہ مناظرہ انہوں کے اندہ میں دلائل کی روشنی میں چپتگو کیتی جائے جدے دلائل کبھی ہونو سچا جدے کمزور ہونو چھوٹا مجادلہ کیا نے لڑائی چگڑھائی گفتگو درمیان ایسی گل کر دینی کہ گل لڑائی تک پہنچے فیصلہ نافس ایک اندہ مباہلہ کسے واسطے بددوائی کے قل میں کہنے اللہ فرمایا مبو مباہلے چیلنگ کر فَقُلْ تَعَلُوْ لَدْءُ عَبْنَا عَلَى انہوں کہے میں اپنے بیٹے لے کے آجانا وَعَبْنَا عَقُمْ تُسِي اپنے بیٹے لے کے آجانا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ میں اپنیاں اورتا لے کے آجانا تُسی اپنیاں اورتا لے کے آجانا وَعَنْفُسَاءَنَا وَعَنْفُسَاءَكُمْ میں اپنیاں جانا لے کے آجانا تُسی اپنیاں جانا لے کے آجانا سُمَّنَا عَبْتَهِلْ فَنَّا جَعْدَانَا تَنَّا حِلَا الْقَازِبِيْ امائے فروتھے پتا جلے گا سچا کیڑا ہے تے چھوٹھا کیڑا ہے کیڑا چھوٹھا ہویا اوہ دے تے خدا دی اے جنی لانت تُسا کی دیتنا تے مکھیو نہیں مردی چھوٹھے تے خدا دی لانت توجہ کرے فکل تعلو ندو ابنا مبو بین ارنو کہا میں اپنے بیٹے لے کے آجانا حضرات رب جانتا سی نبی دا کوئی بیٹا نہیں جیڑے ہے سنونا دا بسحال ہو گیا میرے نبی بھی جانتے سن میرا کوئی بیٹا نہیں جیڑے اللہ دیتے سن رضای الہی نلونا دا بسحال ہو گیا ان کےڑے پتران دا مان کرا چاہیتا تے سن میرے نبی اطراز کرتے مولا پتر تے ہے کوئی نہ تے کےڑے پتران میں لو چالنج کرو میرے رب نے حکم دے دیتا ہے محبوب کیا میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا میرے نبی نے چیلنج کر دیتا ہے انہیں ساں دکھ رہے ہیں وہ بیٹے ہینڈ کے دے میں نووی پنڈی سال ہو گئی نے تکریرہ کر دیا میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندہ مردہ نہیں دیکھتا تے جی ایک علمے زبان تھے ان موت آ جائے تھے اتنوں چنگی موت میں کوئی نہیں کوئی نہیں دیکھتا ہے سارے جنہ بڑا جنہ جنہ تسی مجمع بیٹھے ہو ایک غلدے نے ترکھنا ہار ایکشن دا ریاکشن ہو گئے میرے والوں جویں دا ایکشن ہو گئے تو اڈی طرف ریاکشن ہو جی دا ہونا چاہی دا محبوب پتہ لگے تسی جاگ رہے میں ترمزی پاک پر لگا ریاکشن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لکھ تچوی ہزار نبیان دی ترکیت انہ دے اپنے سلو بیٹھویں فرمایے ترکیتی فی صلی اللہ علیہ بن عبی طالب فرمایے میں محمد دی اولاد علیہ بن عبی طالب تے سلو بیٹھویں میں محمد دی ذریعت میں محمد دی اولاد علیہ بن عبی طالب تے سلو بیٹھویں سرکار دے فرمان تو پتہ چل گیا جڑے پترہ دی گل مصطفیٰ نے کی تیئے انہ دنہ حسنین کریم ہیں حجاج بن یوسف بڑا جابر تھے ظالم حکمران گدرے ادھے دربارج کسے نے حسنین کریمین از ذکر کی تا 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 کہ حسنین کریمین نبی پاک کی زرریت انہیں ایک خبردار کو دندہ دعویٰ نہ کرے کہ حسنین نبی پاک کی زرریت نے ادھے وجہ کہ زرریت ہمیشہ پترے بندے نے دو ترے نہیں بندے تے حسنین پاک نبی پاک نے دو ترے لگ دے اے ذرریت کے لے بندے بہت سارے لوگ ایسے اندھے جڑے ظالم تجابر حکمران دی گل سنکے مبہود ہو جاندے دردند لیکن کو جیسے بھی اندھے نے دینا دے دل دی مرضی اُدھیے جان جاندیے تجائے مستفادہ ایمان نہ جاندے عالم دین اٹھ کے کھڑا ہوگا کہنا بادشاہ تُو قاضب ہے تُو چھوٹھا ہے انہیں کہتو منو قاضب کے واقع ہے انہیں کہتو کہنے حسنین کری میں نبی پاک دی زرریت نہیں تے زرریت ہمیشہ پوترے بندے دو ترے نہیں بندے تے حسنین نبی پاک دے دو ترے لگ دے لہذا حسنین نبی دی زرریت نہیں میں سب جیسے ہم نے اعلان کرنا ہوں حسنین ہی نبی پاک دی زرریت انہیں آکھا بڑا بڑا دعویٰ کی تاہی اس دعویٰ ہوتے تیروں دلیل پیش کرنی پہے گی تے دلیل بھی قرآن بچوں پیش کرتے تے شرطے دے کہ آیتیں مباحلہ بھی نہیں پہتے جیڑی آیت میں موضوع بحث بڑھائیے اے آیت نہیں پڑھتے آیت کوئی اور پڑھ پھر ثابت کر حسنین نبی دی زرریت میں اگر تو ثابت نہ کر سکیا سب سے سامنے تری گردن کلم کر دیتی جائے انہیں قرآن پڑھ کے ثابت کیتا ہے حسنین نبی دی زرریت میں حضرات عدی وقار قرآن پڑھے آئے انہم سلائی سا من زرریتی آدم کہندہ حجاج اللہ دا قرآن کہندے حضرت عیسیٰل سلام حضرت عادم علیہ السلام دی زرریت انہیں قرآن اے تی تو دلیل کیے انہیں ابراہیم علیہ السلام دا باپ ہے اسی کے کوئی نہ کہندہ عبراہیم دا باپ ہے انہیں ابراہیم دا باپ آدم دی زریعت بنے اسماعیل دہ باپ ایک گل دا جو آپ کے دے عیسیٰ سلام دا باپ ہے سی کے کوئی نہ اندہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں اندہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں پل کے ماں آئے انہوں نے پتا چلے آو عیسیٰ سلام ماں بلوں آدم دے دوتریں لگ دے نے پوتریں نہیں لگ دے انہوں نے قرآن کہندہ ہے عیسیٰ سلام دوترا ہو کے آدم دی تو ریچت بن سکت ہے حسنین دوترے ہو کے محمد دی ذریعت کیوں نہیں بڑھ سکتے اگر حسنین اگر عیسیٰ سلام دوترا ہو کے آدم دی ذریعت بن گیا تو حسنین دوترے ہو کے محمد مصطفیٰ دی ذریعت کیوں نہیں بڑھ سکتے انہیں قرآن دی آیت پڑھ کے ثابت کیتے حسنین کریم ہے نبی پاک دے پتر نے حسنین ہی نبی دے نبی دی ذریعت ہونا سامیکھنے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان نہ حسنین وہ اپنے بیٹے فرمایا حضرات دیوکار میرے آقا خطبہ ارشاد فرما خطبہ پبندی دنہ پڑھنوالا بھی پابانتے سننوالا بھی پابانتے اے جمعیہ سی جمعیہ دا خطبہ سننے ہیں اے جنے سنننا چاہیے دا جدو خطبہ پڑھندا ہوئے کوئی پٹ کھرک دا ہے کوئی کانتے کھرک دا ہے کوئی سجے کوئی خبے اے خطبہ دنہ فرطان دے کائم مقام ہے ان مدب تحترام نو سنننا چاہیے دا پڑھنوالا بھی پابندی نو پڑھ دا ہے تو سننوالے نو پابندی نو سنننا چاہیے حضرات آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمارن مسجد سین اندر حسنین قریبین تشریف لے کے آگے جدو بچہ چھوٹائے ہوئے ٹپڑیاں مار کے چل دائے ایک قدم ایتھے دوٹھنائے ہوتھے بھی ایک گھڑوالے نو لگ دائے جمینٹکن لگ گئے آقا علیہ السلام نے خطبہ مقوب فرمایا دوڑ کے گئے حسنین قریبین نو جا کے آقا نے چک لیا امام سیوتی فرماتے آقا علیہ السلام نے حسنین قریبین واسدے خطبہ مقوب فرمایا بھی بچہ کیے آقا دسنا چارے لوگو حسنین در رتبہ خطبہ نوالا اگر حسنین در رتبہ خطبہ نوالا نہ ہوتا میرے آقا خطبہ چھٹے کہ حسنین واسدے قدینا جاندے پھر فرمایا ٹکر نہیں دیتا چک لیا آقا تربیت فرما رہے ہیں جو آج دھول گئے تو دین تھے بڑیاں مشکلات آڑی ہیں وہ تھے ثابت قدم کے میں رہے ہیں انہا کال سلام نے دعا شہزا میرا چک لیا چک کے منپرد لے کے آگئے ایک نو سجے بٹھایا ایک نو خطبہ بٹھایا حقا فرمایا لوگو اے میری بیٹی دے بیٹے اے میرے بیٹے اے میری بیٹی دے بیٹے اے میرے بیٹے اللہ ہمہینی اوہب ہوما واہب ہوما واہب ہوما اوہب ہوما اللہ میں نوے نانر بڑا پیار تمہیں نانر پیار کر جے چیڑے جے اے نانر پیار کر دے دے مولا دونہ نر بھی پیار کر دے دے منہو چوکے اے نانر بڑی محبت ہے منہو اے نانر بڑی محبت ہے مولا تمہیں محبت فرما تجیڑے جیڑے اے نانر محبت کر دیں دونہ نال بھی محبت فرما تو پتہ چلے گے سرکار فرمائے میری بیٹی دے بیٹے نے اے میرے بیٹے سرکار نے خود بھی اپنی زبان جو فرما دیتا ہے میرے بیٹے انہوں سے دیکھنا ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تو علاوہ بھی حسن ہے تو نبی پاک نے کسے بیٹے منہ ہے حیات القلوب پہ پڑھنا حضرت ابو بکر صدیق پاک مدینہ پاک دے بدارج حضرت علی پاک بھی نال حضرات دوسرے ساتھ ہی نال جلدیاں حسنین کریمین مدینہ پاک دے بدارج کھیٹ دے ندر آگے حضرت ابو بکر پاک بولے فرماینوں کو ربے کعبہ دی کس میں مینو اپنے پتران نالوں نبی دے پتر زیادہ پیارے لگے اپنے پتران نبی دے پتر زیادہ پیارے لگے انہاں حضرت علی پاک ہی گھوڑ علی پاک نہیں بولے پتر تے میرے نیے ساتھ نبی دے کیوں اکھے حضرت ابو بکر پاک نے شہزادہ نوچوں کا جزینے نالایا نالے پیار کر دینے نالے رہ دینے علی پاک بولے ابو بکر اے پیار نا کیسا یمدہ دے نالے پیار کر دے ہو نالے رہ دے ہو ابو بھنگر بولے اے نال پیار کیوں نہ کرا اے نال دینے شکلان میرے آقا نال میں دیا اے نال محبت کیوں نہ کرا اے نال دینے شکلان مصطفیٰ نال بیل دیا ہونہ حضرت ابو بکر صدیق پاک پو پوچھئے امارت تو اڑے کھوڑ امامت کو اڑے کھوڑ خلافت کو اڑے کھوڑ حکم تو اڑا چلے تے کی مجبوری ہے آپ نے پتران اے نال دینے کی مجبوری ہے اپنی کرابت اے نال دینے کرابت مالا سمجھنے حضرت ابو بکر پاک نے کو جواب دیتا فرما لوگو ہمیں گلی گلی تے بدا ہار بدا ہار ساڑھے بارت بکواس نہ کریا کرو ساڑھا کیتا سن لو اسی تے لو کھانو تے سنا چاہ رہے ہیں عزمت دے آلے نبی بولنا جانا لوگو عزمت دے آلے نبی بولنا جانا اہلے بیعت پاک نے آلے رسول نے کڑے کڑے من نالے برابادوں کھڑے کرو لوگو اٹھیا کھڑے آلے نبی بولنا جانا لوگو عزمت دے آلے نبی بولنا جانا حضرات ساڑھے کھل چندے کوئی نہیں اللہ بازو جتی ہوئے ہیں جدوں کی آمد والے جن اس میں افلے پاک تا ذکروں نے انہا کڑا مولا انہا کھل چندے تھے کوئی نہیں جانا سانو لہرہ کے چندے بنا کے تیری آلدہ ذکر کر دے رہے ہیں گوانیاں پیہ گئیاں پیڑے پاہر ہو جانا انہاں بازو کھڑے کرو لہرہ کے پڑو عزمت دے آلے نبی بولنا جانا بھولنا جانا لوگوں عزمت دے آلے نبی بولنا جانا لوگوں 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 عزمت دے آلے نبی بولنا جانا عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یانا عظیبی کچھ بندیوں نے جڑے پاماں کھڑیاں نہیں کر دے ساڑی مووی تے بندی نئی پاماں کھڑیاں کیوں کریے اے خیال نہ کرو اے مووی نئی بندی تے نا پڑے بردوار کریاں کرو شالاں او دے چاہ جائیے جڑی ہر ویلے اُتھے پھئی بندی اے عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا مولا جڑے پاماں کھڑیاں کر کے آج نبی باگ دی آل کا ذکر پہن کر دے لے عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر لکی باتوں میں نیا لوگوں دیکھنا غیر لکی باتوں میں نیا وَنِسَا عَدَى وَنِسَا عَدَى وَنِسَا عَدَى یہ تھے سنیاں تھے بڑا بڑا اتراز ہے تمجھو بھئی سنی نبی پاک لیاں چار تینا مندے اتراز ہے بھئی تُسی نبی پاک لیاں چار بیٹنیاں مندے ہو حالانکہ نبی پاکی تو ایک ہی بیٹی تھی جو مباحلے کے دن نبی کے ساتھ گئی اگر نبی کی چار بیٹنیاں ہوتی تو مباحلے والے دن نبی کے ساتھ جاتا تھا میں کہہ بیٹنیاں بڑا مسئلہ اللہ دے قرآن نے حل کر چھڑے اے دے میں چپیس کرنے دن لوڑی کوئی اللہ فرمایا ایوہن نبیوں کلی ادواج کا وابنا دکھ وابنا دکھ اے دنے سوانلہ سارے مل کے آٹھ کے آٹھ کے آٹھ کے آٹھ کے آٹھ وابنا دکھ بنت واہد بنات جمع جمع دطلاق کٹ تو کٹتے ہیں تے زیادہ دی کوئی ہاتھ نہیں لفظ بنات اس گلت دالے نبی پاک بھی ایک بیٹی نہیں سی بلکہ ایک توں زیادہ تو انہوں کو بندہ کیا سکتا جیئے تھے نبی پاک بھی ہم ماتر تیاندہ ذکر حقیقی تیاندہ ذکر ہی نہیں تو اللہ تے قرآن نے اے بھی مسئلہ حل کر چھڑے ماتر تیاندہ ذکر حقیقی تیاندہ ذکر حقیقی تیاندہ ذکر حقیقی تیاندہ کر چھڑے ربائی با ماتر بیٹی نو کہہ دے اے فرق کر یا کرو نبی پاک دیاں حقیقی بیٹیاں اور نے مدریاں اور نے بڑی میربان حقیقی بیٹیاں ہور ماتر بیٹیاں ہور اچھا اگر نبی پاک دیاں بیٹیاں حیسن مباحلے بھائی تے لار کیوں نہیں گئی بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بیٹی دا بھی سال ہویا سن دو ہجری بیٹی دوسری بیٹی دا بھی سال ہویا سن آٹھ ہجری بیٹی تیسری بیٹی دا بھی سال ہویا سن نو ہجری بیٹی دے مبالہ ہویا سن دس ہجری بیٹی مبالے تو پہلے پہلے فوت ہو چکیاں سن اگر مجود ہندیاں دے نار ضرور جاندی مبالا ہمارے کے بارے methi meek زیادہ دے ہے توجہ جی ہے تسی میں سبارا لاکھ ہونا ہے فرنٹ سیٹ آڑے ہیں بہتا حق بند ہے بولن دا اچھی آکھو سوو میری گالتی سمجھ آئیے تو انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بیٹی دا وصال سان دو ہجری ویچ دوسری بیٹی دا وصال سان اٹھ ہجری ویچ تیس میں بیٹی دا وصال سان نو ہجری ویچ مبالا ہویا سان دس ہجری ویچ پتا چلیا نبی پاک دیا ترہا بیٹیا پہلے ہی فوت ہو چکیا سن اگر مبالے باردن موجود ہندیا تے نال ضرور جنگ اگر نبی پاک دیا بیٹیا ہے سان تے کسے نے ذکر کیتا ہو گیا حضر آپ توجہ مدائن فتح ہو گیا حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافہ علماء فرمان دے ہیں جنہ مال غنیمت مدائن فتح ان تو بعد ہی کٹھا ہوئے ہیں انہا مال کسے جنگ چھے کٹھا نہیں ہے حضرت عمر پاک کو سب دو پہلا مجاہد جڑا حق علیان واسطے گیا ہے او دا نائے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا دور خلافہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا دور خلافہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا دور خلافہ بڑے دکھنا کرنا چاہ �ارہ ساڑھیاں اکثر بحافل تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ساڑھیاں اکثر محافظ دے ہوتے حضرت امام حسین دا ذکر کے اندھے پر حضرت امام حسن دا ذکر نہیں حالا کسی سننے ہی آسی تا دعا نو منناڑے تسی سچی دا سو پئی سیدہ زہرہ پاک لے ایک بیٹے دا ذکر کریے تا دوجہ دا نہ کریے سیدہ ساڑھے ترازی ہونگی ہے بہت سارے ساڑھے سننی کٹ لوگ ایسے میں جنہاں حضرت امام حسن دے یومِ ولادت دے یومِ حصال دا پتا ہو دے یومِ شاہ دے تو انہوں پتے حسن کھانے جدی زبان میں چونک چونک کدیب نہ نہیں نکل گئی اے بڑی مزے دار گھالے گھال سنن کے تو انہوں پتف آئے گا کیوں نہ نہیں نکلی بجا جا 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 میرے آقے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا آپ تو لے کے سر تک حسن میری تصویر ہے حسن جان دے سن تصویر مصطفیٰ دی ہوئے کہ موں میں چونہ چکیت نہیں لگے پتہ نہیں تو سکت ہے بیٹھے ہو جی میں دیتوسی سبحان اللہ حقیقت گالے میرا تقریر کرنے دل نہیں کر 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 کاؤن حسن بورید نباسبہ کے امام حسن مسجد اچمیلتن ایک وی بی آئی دروازے چوئے کے واپس چلی امام نے روکے ابھی بھی کتا رائی سے تو واپس کیوں چلی کہنے دی حضور میں بڑی غریبا مفلے ساں منو کس نے تو اڈا دروازہ دسیا میں گئی پتہ چلے آتا تسی مسجد چو میں مسجد چاہییا میں تو اڈے اپنے جسم کے بوری دا لباس لیکھے میں سوچے ہم انہیں آپ بوری دا لباس پایا تو منو انہیں کی دینے علی دا پتر جلال جا گیا اپنی تڑی زمین دے باری جنہیں مٹی پھلے آئی سونا پڑ گئی فرمائے اٹھا لے جا بی بی کنی یہ کیا فرمائے یہ سخابت ہے یہ کناب ہے یہ ہے حضرت امام حضرت دروازے تک فقیر آگیا کہندہ حضور روٹی دیو آپ نے روٹی لیا کر دیتی اندھا جی ایک اور دے دیو آپ نے فرمائے تینوں اکچا ہی دیے دوسری کیوں مانگنے کہندہ حضور جس بندے کون توڑے کرتا پتہ پوچھے ہے سکھے ٹکڑے پانی چھے ڈبو کے کھاندہ سی میں کہ چلو ایک روٹیوں دے دیں گے فرمایا اپنی روٹی پکڑتا جا وہ میرا بابا مولا علی یہ ہے حضرت امام 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 حضرت کسی نے دسائے علی کا پتر حسن ہے بغض علی رکھا نہ رہا چاہا لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں علی علی ہے کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے نہ مانے تب بھی علی حضرت علی پاکتا ذکر نقیبِ معفل صاحب فرما رہے ہیں علی علی ہے یہ دا مانے حبول اندی والا علی پھر بھی بلان دے کوئی علی کو چھوڑے تو علی کا جاتا کچھ نہیں جس کو علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ حضرت علی پاکتے گلے کرنے شروع کر دیتے حضرت امام حسن چوکچ کھڑے میں وہ بکواس کری جا رہے کار کار کے جاتا تھاک گیا حضرت امام حسن مسکرہ کے فرما دنے ہیں راج گیا ہے جب پوکھ لگی ہے تک پانی بھی دینے ہیں جب پیاس لگی ہوئے تک پانی بھی پلانے ہیں رہنا ہوئے تک کھار بھی دینے ہیں حضور یہ کیا انہیں یہی تو بتانا چاہتے ہیں جو علی کو گالیاں دے علی والے ان کو بھی پناہیں آتا حضرت امام حسن جنا دے کار دے غلام بھی قرآن دے عالم ہیں حضرت امام حسن دے کار مہمان آگئے تھے نوکر کلو ایک مہن کا برطن ٹھٹ گیا علی دے پتر نے جلال نہ لو دے والے کیا انہوں نے قرآن پاک کی آیت یاد آگئی انہوں نے کہا غصہ آگئے علی دے پتر نے غصہ آگئے جلال اچھے اسے ویڑے آیت کا پہلا حصہ پڑیا غصے کو پی جانے والا مومن ہوتا ہے حضرت امام حسن دے چھرے تو غصہ اتر گیا انہیں سوچے گھصہ تو اتر گیا پتہ نہیں معاف کی تک نہیں اگلا حصہ تلاوت کی تی 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 اور لوگوں کو معاف فرما دیتے فرمایا جاتے نو میں معاف کی تا یعنی ولدہ ہو یو حب الموسنین اور اس آنکھ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے فرمایا جاتے نو میں عذاب کر چھڑے یہ حسن ہے تو سنیوں جتے ایسی حضرت امام حسین دا ذکر کرنے ہیں سنو حضرت امام حسن دا ذکر بھی کرنا چاہیے حضرات پہلا مجاہد حق لینو آتی آیا جتا نو حضرت امام حسن اور میں جملہ دنے لگا حق ہمیشہ اتھو منگی دے جتھو لبن دی امید ہو حضرت امام حسن دے حضرت امام حسن دے حضرت امام کیوں لبن دی امید ہے ایسی پتہ نہیں تینوں کیوں نہیں اے جیڑییں گلہ میں کرنا پر عقیدے دیا نے نیریاں لچھے دار تقریریں سن کے نہ ٹور جایا کرو کو عقیدے دی گال بھی پلے بننی ہے حضرت امام حسن آگے حضرت امام حسن آگے حضرت امرا پاک اٹھ کے کھڑے ہوگے مرحبائے کھٹ صنی اللہ اپنی مسنف mésه weer حضرت امام حسن بولے میرا حق تنمی دے دیو حضرت امام حسن دادی بھرو لیکن چلے گئے دوچھا مجاہد کاؤنِ حسین حضرت امام حسین آگا کتاب دنائے بزبہ نظیم عراق دی چھپی کتاب میں نہ دے بڑے علامہ جیڑے جملے حضرت امام حسین نے حضرت عمر واسطے بولینے اور جملے بولنا لگا اگر کتاب اچھ جملے موجود نہ ہونتے سیئے ذمہ دار حضرت امام حسین بولے یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین ایک جملہ میں دو ور ہی کیوں بولے ایک جملہ دو ور یہ سواستے بولے آئے کہ حضرت امام حسین پاکدہ کسے نو امیر مننا کوئی چھوٹی کی گالت نہیں ایک کربلاد مدان دیر سے گالتی چگڑا سی من یزید نو امیر حسین فرماک گردن اتر جائے گی پر حسین کسے فاسق و فاجر نو امیر نہیں مننے گا پر حضرت عمر نو امیر مننے آجارے حضرت عمر نو امیر مننے آجارے میں نو ایک بندہ کہاں دے شاہ جی تسی مومن ہو میں کہا جی اسی تیر مومن آندھا جی اسی بھی مومن آجے ساتھ ساتھ چگڑا مکہ نہیں ایک فریجہ آگیا آندھا جی میں ہمیں مومن اور میں کہا توں کہ میں مومن آندھا جی تم بھی گوٹیان تا کپڑ گیا آجے مومن نہیں جی آجے ایمان ہے جی فرقے دورا کہا جی میں ہمیں مومن میں کہا جی کسی کی میں مومن آندھا جی کارڈے چھلی گیا جی ایمان ہے جی فرق میں کہا اللہ دا قرآن پڑھ لگا مومن کاؤں اللہ فرما نبی اولا بالمومنین من الفس اللہ فرما نبی اولا لوگو مومن ہوئے جی گا نبی نو اپنی جانا تو نیڑے من میں کہا مولوی جی دسو نبی تو اڈی جان تو نیڑے آگے لگا یہ دس ہے کہ نہیں دوسرا کہا جی شاہ جی نبی نو بھی جان تو نیڑے من لیا علی نو بھی جان تو نیڑے من لیا میں کہا اللہ دا قرآن سوڑ رب کائنات نے فرمایا صرف یہ نہیں فرمایا نبی مومنہ دیا جانا تو قریبے فرما عزواجو ہوں امہ ہاتھو ہوں فرمایا مومنو جیڑا نبی دیا بیویا نو اپنیا ماما من لیا انہ قرآن نے فیصلہ دے دیتا ہے جیڑا نبی نو مومن من لیا جیڑا نبی نو اپنی جان تو قریب من لیا مومن یا جیڑا نبی دیا بیویاں دا یا کرے مومن نبی پاک کی ازوائی دا منکر بھی مومن نہیں تو نبی پاک دا منکر بھی مومن نہیں اگر کوئی یہ بھی لپے تو ادھے نیڑے میں جانا ادھے نزدیک نہیں جانا حضرت امام حسین آگے میرا حق میں نو دے دیو فرمایا الفہ جرحہ میں ہزار جرح دیو لے کے چلے گے حضرت مردہ سنگا پستر آگیا اندھے بابا میرا حق دے دیو فرما خم خانی دل ترحہ میں اینو پانچ سو ترم دیو اندھے اببا جی تسی جان دے ہو میں کدوں گا ترمار در مجاہ دا نبی پاک میں نو شاہ باش دے دیرے ماں بیوہ بڑی جنگی تلوار چلانے اللہ حسینو مل حسینو تفلانے کیا درو جانے فیسیکل مدینہ حضنین دے ہو دوں مدینے دیا گڑیاں میں کھیڑ دے رے جدوں دا میں مجاہ دا منو پانچ سو انہ نو ہزار منو پانچ سو انہ نو ہزار منو ایک بندہ کندہ شاہ جی ویکھے آجے دولتا گرنا لالا چے انہا پانچ سو دن تا اپ بیدے سامنے کھلو گیا میں گیا توں تے جان دا نہیں پر اب دلہ عبری امر جان دے سان میرا باپا کلا امیرِ وقتی میں محمدِ مصطفیٰ دا گدھی نشین میں سوال کر کے لوکاندسان ہوئے لوکو ویکھلو میرے باپے دا اہلِ بیعتِ مطلق عقیدہ کیے ادرات ادرات مرپاک بولے بیٹے جہزار لینا چاہنا ہے پھر انہا دے نانے ورگا نانا لے کے آ انہا دی نانی ورگی نانی لے کے آ انا دے اپے ورگا اپا لے کے آ انہا دی امہ ورگی امہ لے کے آ انہا دی امہ ورگی امہ لے کے آ انہا دیاں خالہ ورگیاں خالہ لے کے آ امہ لے کے آ انا دی امہ لے کے آ خالہ لے کے آ اچھا تو آڈی زبان کچھ خالہ کی مورد موسیقی 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 مادی کی لگ دی مادی ادہ مطلبے وے سیدہ زہرہ فاکریاں پینا ہے ساں تے حضرت عمر نے ذکر کیتا ہے میں اپنیاں عورتیں لے کے آ جائے اسے اترازنا جواب ہے اگر نبی پاک کی چار بیٹھ گیا تھی تو کسی نے ذکر کیا انہاں حضرت عمر پاک نے کی فرمایا انہاں دیا خالدہ بھر گیا خالدہ لے کے آ انہاں دے چاچیاں مر گے چاچے لے کے آ تیجے نہیں لیا سکتا چپ کر جاؤ انہاں دا نانا نبیان دا سردار انہاں دا بابا بلیاں دا سردار انہاں دی امہ جنتی اور ناندی سردار اے آپے دووے جنتی نو جواناں دے سردار اللہ اے اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ جواناں دا سردار ورہ اور انہاں دا سردار اللہ اے اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ورہ اور انہاں دا سردار اس گرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ اس گرانے میں مشکل کشا ہے رات پنجتن پاک چلے مباحلہ کرنواستے پنجتن پاک چلے چلندہ انداز کیے اگے اگے مصطفیٰ پچھے زہرا سجے خبے حسنین پچھے مرتضیٰ مباحلہ کرنواستے پنجتن پاک چلدیا حالانکہ ساڑھے چلندہ دا ساڑھے نال کو بی بی چلی جائے بندہ اگے چلدہ بی بی پچھے چلدی بندہ مرد اگے چلدہ عورت پچھے چلدی پر نبی پاک گرانے دے انداز بدل گئے لے آج سجدہ پاک اگے اگے علی پاک پچھے نبی پاک نے گردن پھیر کے بی 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 چلدی آج عورت آنکہ مرد پچھے کچھا کیے علی پاک بھولے آگا تُسی جان دے فاطمہ پردے دیوارے سے فاطمہ گرانے نشانہ یوٹے اپنے قدم رکھ دیئے میں فاطمہ گرانے گرانے نشانہ یوٹے اپنے قدم رکھے نے کسے غیر مارم دے پیران دے نشان فاتمہ دے پیران دے نشانات نایات اے فاتمہ زہرہ تو پاک زکریہ ہے اے فاتمہ زہرہ تو پاک زکریہ ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی بلیا ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولی ہے اے فاتمہ زہرہ تو پاک زکریہ ہے بابا ہے نبی تیرا شوہر ہے ولی تیرا شوہر ہے ولی تیرا حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو جو مر ہے حسنین ماتھے کا تو ہی تو جو مر ہے حسین سے مہدی تک تیرا ہی عدیہ ہے اے فاتمہ زہرہ تو پاک زکریہ ہے اور اگلا کسرا شیر سننے پھر ترجمہ سننے پھر سننے پھر شیر سننے مزائق فرشتوں میں جو تقویٰ ہے بھوروں میں جو نفاص ستے ہیں فرشتوں میں جو تقویٰ ہے بھوروں میں جو نفاص ستے ہیں اور فرشتے ہیں تقویٰ کی بیان کرنا جنادی عبادت غزائی عبادت انہذا کی بیان کرنا لیکن غور دی نفاص دی مطلق علماء نے بیان کی تا اگر ایک غور اپنا ناخن کٹ کے زمین تے سٹے او دے ناخن دی روشنی سورٹ دی روشنی نلو زیاد آئے گالدی سمجھ آگی اگر غور اپنا ناخن کٹ کے زمین تے سٹے او دے ناخن دی روشنی سورٹ دی روشنی نلو زیاد ہے غور شیر سنو کے زیاد مز آئے گا فرشتوں میں جو تقویٰ ہے غوروں میں جو نفاست ہے اے فاطمہ زہرہ یہ تیرا ہی عدیہ ہے اے فاطمہ زہرہ تسی آنکھو تے سلا کر لیے نا انا کیا تُو سویر دان آج دا بھی نہیں کرنی دی دی دوپیران دی روٹی بھی سنو نہیں کھان دی سارا دن تے سنو بھی دا چند سنو نا 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 سلا کرن تینو نا بھی کی نظر آیا وہ کہن دا اے چیرے عمل غورنل بھی دس ہو میری گال نہیں کرنی اپنے دل دی گال کرنی اے چیرے عمل غورنل بھی دس ہو جیڑی دعا کرنگے اللہ دی دعا رد کرے گا جیڑی دعا کرنگے اللہ نو قبول فرمار انہیں اکیہ فرین رسولہ کرونا صرف صلح ہی نہیں کی تھی بلکہ سیدہ پاک متحایف دے کل ودا عزرات ایک ایسا پاک کرانا میرے آقا علیہ سلام نے فرما یا کل سبب ونا سب ین قد یوم القیام اللہ سب بنا سب در مائے قیامت والے دن ہر ایک دا سب نصب ٹوٹ جانے میں محمد دا سب بھی قائم رہن میرا نصب بھی قائم رہن ایک نو جیدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمان فرما صلی اللہ نصب ٹوٹ جانے کیا مطولد میرا سب قائم رہن صلی اللہ سب نبی پاک صلی اللہ بیاد نال پیل بڑی محبت کردے صلی اللہ محبت محبت ہور بات کی پیار جزاف آو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ خطبہ ارشاد کام آ رہے صحابہ اکرام مسجد کے دروازے تک میٹھے سرکار بیان فرما رہے کہ کوئی بندہ بھی جڑا پچھوں آوے پچھے بیان خبردار کوئی بندہ صفحہ ٹپ کے اگے نہ آوے خبردار کوئی بندہ بندے ٹپ کے اگے نہ آوے جڑا پچھے آوے پچھے بیان جائے محبت تقدس نمال حوز رکھ فمال نہ کرے سرکار فرما پچھے آوے پچھے بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مسجد داخل ہوئے ایک قدم مسجد اندر سی دو جا جے بار میرے آقا دی نظر پا گئی فرما بیان جائے 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 او تھے ہی بیان گیا کوڑے کور غلام سیوں نے کونی لا کے فکر کہند آوے پیر تندر کر لے کہند ویخ دا نہیں آکھن وڑا کون ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے اے نا بیک میں کتھے بیٹھا ہیں بیک محفل کدھی اے ان حکم سارے آواز دی جڑا پچھے آوے پچھے بیٹھ نبی پاک خطبہ ارشاد فرمارے سرج پاس ابو بکر پاک خپے پاس علی پاک خپے پاس عمر پاک درواز مولا علی آگئے حضرت علی پاک جن نا سن کے بڑے جوان آجند دی جوان بڑے بن گئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کی دل کا سہارا علی علی اہل وفا کی دل کا سہارا علی علی ہمارے پاس پکشش کی سند ہے سنیوں ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 درواز مولا علی آگئے ہمارا 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 حضرت علی پاک دروازے چاہ گئے توجہ حضرت علی پاک دل لچ خیال آیا نبی پاک نے فرمائے جڑا پچھے آوے پچھے ہی بے جائے ارادہ پچھے بیٹھنگا کر دینے حضرت ابو پکر پاک دن نظر پہ گئی اٹھ کے کھڑے ہوگے آہو نا کیا پل حسن اجلس حسن دے ابو جی اٹھے میری جگہ دے آجاؤں حسن دے ابو جی اٹھے میری جگہ دے آجاؤں حضرت کے بین والے صحابی نے او دوجہ نہیں اگر دوجہ اندے علی پاک انگے جان لگ دے روک کے کہن دے اسی پچھے بیٹھے آؤ علی انگے کیوں جاوے او نبی پاک دے صحابی نے نبی دا دو بھی جان دے نے علی دا ی دو بھی جان دے علی پاک واسد رستہ دینا شروع نبی پاک نو اب بکر دان داد بڑا پسند آیا آقا نے اب بکر دے جرے وال وی کھیا جرے تے مسکرا ہٹا گئی بندے در آنگ پا میں کالا ہی ہو گئے سن نہیں وہ جدوں میں ہسے گا جرے تے رونا کھا جا گئے گستا آگ ہو گئے سن نہیں اور جدوں میں مسکرائے گا تو جرے تے جم آج جدوں آگ کا مسکرائے ہونگے پیرے باو فرمان دے چاڑ چن 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 چاڑ چن چن تے گر رش نائی تار د گر گر نائی تیرا ہو تیرے جن تیسے چن چڑ دے سان نو سجن آب آج نیرا ہو جتھے جا کے جن سا دا چڑ دا ہو تھے قدر نائی نہیں کوئی تیرا ہو جس دی خان تیرے جنم کو آیا پا ہو قدیم مل سی یو ایک پھیرا ہو 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 میرے آقا فرمای یا با بکرن انما یارف الفضل لے اہلین فضل ذو الفضل ابو بکر میں دسنا جانا اہل فضیلت دی فضیلت نو ہمیشہ فضیلت والے جاندے نبی پا کے دسنا چارن ابو بکر بڑی فضیلت والا علیوی بڑی فضیلت والا یعنی پتا چلے نا چپڑی محبت سی بڑا پیار سی وہ ہور میں جڑے دو دو سمجھ دے رہے سادہ تقیدہ ہم مسلک ہیں یارانِ نبی کوئی فرق نہیں یعنی چاروں جا 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 میں نہیں یا کیا ہم مرتبہ ہیں یارانِ نبی کیونکہ مرتبے کے لحاظ سے آلِ سنت و جماعت کا یقیدہ ہے کہ بعد ازن بیاب ولل بشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا مقام پھر حضرت عمر پاک کا مقام پھر حضرت عثمانِ غنی پھر علی المرتضی ایک بندہ کہندہ شاہ جی میں کھا جے کلی خیانت میں کہا کی خیانت کہندہ تُسی اپنے داد دیتا ذکر چوتھے نمبر تکیتا ہے علی دا مرتبہ تُساں کٹھا دیتا ہے میں کہا جا چوتھے نمبر تے ذکر کریے تے علی دا مرتبہ کٹ گیا ایک لکھ تچوی ہزار تو بار میرے نبی پاک آئے دی جتنا مرتبہ کٹھیا آنڈا ہو نبی آنڈا سردار میں کہے ولی آنڈا سردار کسے دیکھے پیچھے آنڈا مرتبہ نہیں کٹ دے اللہ اکبر کبیرہ اور میں ہم مسلک ہیں یاران نبی وہ ہور نے جڑے دو دو سمجھ وہ کو حکیم سی نا تے ہو دا نوکرسی ہو سی ایک کھو پہنگا پہنگا سمجھ اندھا نوکر اندھا جی استاد اندھا اندھا بوتل لیا اندھا اندھا بوتل سی ایک کو انہوں آئی نظر دو اندھا جی ایک لیا ہاں کے دو انہیں سوچے اندھا اندھا دیکھ کوئی سی انہوں دو نظر آئی اندھا چل کوئی گا ایک لیا انہیں ایک لیا اندھا دو بے آگئے اندھا حکیم جی گلتی نار تسان ایک منگی سی گلتی نار دو بے آگئے انہیں کہا چل کوئی گا نہیں ایک توڑ دے انہیں ایک توڑی دو بے ٹوٹ گئی اندھا حکیم جی دو بے ٹوٹ گئی انہوں نے کہا بوتل ایک کوئی سی تو پہنگا کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر تو کسی پینکے نے اڑائی ہوگی یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی انہوں نے پیار تیرہ دی محبت دی مثال لیں گلی کی محبت ہے کی مثال لیں گا توجہ کر رہی ہے کیسی محبت دینا دے درمیان حضرت علی پاک کررم اللہ وجہ کریم دے موڑے اکتے چاہتر ایک دن دو دن دس دن پندرہ دن چادر رہی لوکاں کیا حضور ہے تو آڑے کون نمیان نمیان چادر رہی ہے اینے اے چادر نہیں تسی لان دے گی بجا ہے حضرت علی پاک تا جواب سنو مروتان کیا حضور تو آڑے کون نمیان چادر آتے میں گیا میں گیا اے چادر کنے دن ہوگی تو آڑے موڑے درکھی ہوئی ہے چادر کہوں نہیں اتار دے حضرت علی پاک بولے تسی نہیں جان دے اے چادر نال دنوں بڑا پیار حضور اے چادر نال پیار کیا ہوئی ہے علی پاک بولے اے چادر تسی نہیں جان دے حضرت عمر نے ادا کی تھی میں آخنا جے عمر پاک علی پاک نوں چادر آتا کر دے نے علی چادر دائنہ حیاء کر دے نے چادر دائنے چادر نال انہاں پیار کر دے نے پھر جن نے دیتی ہے علیوں دے نال کے ناں پیار کر دا ہو مدینہ پاک دی سار زمین تے بارش دی جی پہی حضرت عمر پاک گلی بچو گزرے تے نبی پاک دے چاچا جی دے بوئے دے کھوڑوں دے لنے کوٹھے ہوتے پرناڑا لگا سی پرانی بگیا تے حضرت عمر دے کپڑے تے چھٹے پا گئے آپ نے حکم دیتا پرناڑا پھٹ دے ہو اور امیر وقت تے حکم پرناڑا نہ پھٹ دے جائے حضرت عباس نبی پاک دے چاچا جان حضرت عمر کھڑ گئے امیر المومنین پرناڑا تو ساں پھٹو آیا ہے کہ ہاں اے پتا جے کنے لایا سی آئے میری تقریر مک گئی میں توڑے زہو کا لیوے کے تقریر میں بڑی بہت میں خوش آتوڑے تھے حضرت عباس کھڑ نے پتا ہے کنے لایا سی حضرت عمر کھڑ نے کنے لایا سی انہیں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھنا پرناڑا گڑیا سی حضرت عمر پاک اٹھ کے کھڑے ہوگے فرمایا موڈیاں پرناڑا میں پوٹے ہے اے جیتے تو اٹھے کلو مادرت کرنا ہون پرناڑا ایچ نہیں گگے گا پکہ دا میر کوڑی بڑھ کے تھلے کھڑا ہوگا نبی دا جات کا موڈیاں سے کھڑا ہوگا پرناڑا لائے گا میں دسنا چاننا جس پرناڑے ہو نبی دا ہاتھ لگے عمر پرناڑے دا اینا حیاء کردے جڑے موڈیاں سے کھیڑ دے رونا لگے نا جس پرناڑے نے نبی دا ہاتھ لگے عمر اس پرناڑے دا اینا عدب کرے اینا حیاء کرے جڑے راکب دوش مصطفیٰ نے جڑے مصطفیٰ دے موڈیاں سے کھیڑ دے رہے اینا دا عمر کنہ عدب دے حیاء کردہ انتو سیدہ سوئے مخالفت ہے یا محبت ہے چھوٹا جا بچہ حضرت عبو بکر پاک ممبر تے بیٹھن سامنے آن کے کندہ اتر جا میرے باپ پہ دے ممبر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتر کے کھڑے ہو گئے اینج کر کے بازو بان لے تے گردن تھلے نے کہندے کی نے تسا ہی بٹھایا تھا تسا آکھ کیا تھے میں اتر گیا تھا اگوں جمیں تو آٹی مردی ہے تھا چکھ لیا تھا کھا میں چتھ رو آگئے شہزاد یا یہ تیرے ہی باپ پہ دا ممبر میرے باپ پہ دا کوئی ممبر میں نو سچی دس ہوئے پہ آ رہی گا نفرہ پھر اے ہوئی گا لونہ نے دس ہیے عزمت دیا لے نبی بولنا جانا مدینہ پاک دی سرزمینے قید پہ گیا پارش رہی ہوں دی لوکی دھوڑے دھوڑے عمر پاک دی بھار گیا چاگے مزور پارش رہی ہو رہی آپ نبی پاک دے چاچا جان جد روا دیتے گئے کنٹی کھڑکائی حضرت عباس نال لے کے کھلے اسمان تھلے آگئے ہاتھ جھکے اللہ ہمینہ نہ دوسلوے لہی اللہ تیری بار گئے جو مر آیا کہ اللہ نہیں آیا وسیلہ لے کے آیا مولوی کہندہ وسیلہ تو ہمیں نہیں جائیں وسیلہ دوسلوے لیا میں کہ ہدرت عمر دی من ہے ہندھر جس پائے سے حبا بنا ہی تو می گئے پھر ہدرت عمر دی کھالہ ب�ی من ہے اللہ ہمینہ hotelsلوے لے کا اللہ تیری بار گئے جو مر آیا کہ اللہ نہیں آیا وسیلہ لے کے آیا کہندہ وسیلہ تو اپنے عمال کر انا چاہیے میں کہ ہزیلہ chucklesلوے لے کا اللہ ہمینہ ا Veteran تعبید کا بے عمی نبی یہ کہا اللہ تیری بار گئے جو مر آیا کہ اللہ نہیں آیا وسیلہ لے کے آیا ہے دے وسیلہ بھی اپنے عمال دا نہیں نبی دی آل دا وسیلہ لے کے آیا ہے نبی دے چاچے دا وسیلہ حضرت عباس محترم کیوں نے مصطفیٰ دا خون مصطفیٰ دا چاچا لگا 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 تے جے حضرت عمر پاک حضرت عباس دا انہا ہے یا کر دے تے فر تسی سوچو علی دا کنہ عدب کر دے انگے دے حسنینِ کریمین تک نہ آیا کر دے میرے آنکھا علیہ السلام نے فرمان نجوم و امان ان لے اہل الاسمان و اہل و بیتی امان ان لے اہل الارد امیجمِ اسمان والے اماستے ستارے امان میں اس اترائی زمین والے اماستے میری اہلِ بیت امان اور امیجمِ اسمانہ دے ستارے ختم ہو جانگے اسمانہ دی ہر شہر ختم ہو جائے گی فرمائے دنیا تے جتا اہلِ بیت تا وجود ہے ہر شہر ختم ہو جائے فرمائے جیڑا امان چونہ چاندہ ہے میری اہلِ بیت اللہ لگ جائے یہ تھے بھی کامیاب ہے قیامت والے دردی کامیاب ہے اہلِ بیت اللہ لگ جائے گا وہ پار رکھ جائے گا جیڑا پچھے ہٹ جائے گا ہلاک ہو جائے گا اے اہلِ بیت انہوں کشتی انو فرمایا اور صحابہ اکرام دل مطلق فرمایا اَسَحَابِكَ النَّجُونَ اَسَحْا فَابِيَئِهِمَ اِتَّادَ Wetommen اِتَادَ �وم میرے تمام صحابہ ستارے ہیں ان میں سے کسی کی اقتضاء کروگے حضایت پہ جاؤں سوچنوالی گال میں اہلِ بیت کو کشتی آکھا ہے صحابان ستارے آکھا ہے وجہ کی اس دورتے لوگ کشتیاں تے سفر کردے سان راتوں جو سفر کردے سان تے منزل دا تائین کرنواستے انہا کوئی کمپاس نہیں سان پہ راستے دا تائین ہو جائے راتوں نکل دے سان ستارے دی مدد نال اپنے راستے دا تائین تے منزل تک پہنچتے سان میرے نبی فرمایا جڑا میری اہلِ بیت کو کشتی سمجھے تے صحابانوں ستارے سمجھے اوہ منزل تک پہنچ سکتا ہے اینا دعا میں جو کسے انوں میں چھڑے گا تے منزل ہاتھ ہو رہی منزل پہ پہنچنا ہے ان دونوں کا سہارت ستارے دی سمت میں معلوم کرنی پہنگے کدھر جا رہے تے منزل پھر ملے کشتی بھی ہونا بڑی ضروری تو پتا چلا میرے آقا علیہ السلام نے بضاحتا فرما دیتا لے کل شیئر اساس و اساس الاسلام حبو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حبو اہلِ بیت ہی فرمایا ہر شہد ہی کوئی نہ کوئی بلیاد ہے اسلام کی بلیاد میرے صحابہ دا پیار ہے میری اہلِ بیت دا پیار ہے اہلِ بیت ہی فرمایا ہر شہد ہی میری اہلِ بیتنا پیار کرے میرے صحابہ کا پیار دونوں میں سے کسی کو بھی ایک کو چھوڑے تو قیامت کے دن کو سرات سہسانی سے نہیں گزرے گا حضرت علی پاک اور حضرت ابو بکر پاک کا اپس ہی ٹاکر آگے تفسیر نہیں میدے آجیے دیگا کرنا بھی مفتی آمن یار خانم نہیں میرہ مطلعہ نے بڑی اگزاہت نہ لگا دیگا محبت کے پیار دا پہلو پیان جانا ہے دو دے حسنی ملک کے مسکران لگ بھئی حضرت علی نے کچھ ہے ابو بکر میرے والے لکھے کہوں مسکرائے حضرت ابو بکر کے اندر میں نو تو اڈا مقام یاد آگیا نبی پاک نے فرمایا سی قیامت والے دن جنتیں چھو جائے گا جنہوں علی چٹ دیڑے ان حضرت علی نے ابو بکر پوچھتے ہیں کسی میرے والے لکھے کہ مسکرائے حضرت علی کہنے ابو بکر بینوں تو اڈا مقام یاد آگیا جدہوں سرکاریں فرمایا سی قیامت والے دن جنتیں چھو جائے گا جنہوں علی چٹ دیڑے لارے بھی فرمایا سی علی چٹ دیڑی انہوں ہیں جدہ دل ایک صدیق نا پیار ہو پتہ چلے آج جنہوں سے آبا اکرام نہ کیار نہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے آلِ بیعت کو مانتے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ حضرت علی پاک صحابی نہیں بولو حضرت علی صحابی نہیں صحابی ہے نا مولے ہیں حضرت علی صحابی نہیں اوہ بول چھڑو شہیدو حضرت علی صحابی نہیں حضرت امام حسن صحابی نے حضرت امام حسین صحابی نے سیدہ زہرہ پاک صحابی آنے اگر صحابہ کے من کرو تو ان کو صحابہ کے ساب سے نکال کے دکھاؤ یہ بھی صحابہ اور میں ایک گال تو انہوں اورنز کر لگا جو میں آج دے لوگ سوچ دیں میں نبی پاک متقاند دے پچھے دا علم نے مدینہ شریف اندر جڑے سوچ دے سن نبی پاک مجھاڑا پتا کوئی نہیں اسی پچھے لڑنے میں ہیا سانو زخم ہی لگ دینے پچھے نمازہ ہوں پڑھنے اسی پچھے نمازہ ہوں پڑھنے لیکن نبی رو پتا نہیں ادرا توجہو لیکن میرے آقا صرف اللہ دے حکم دا انتظار کر رہے ہیں جنہوں راب نے حکم دیتا میرے آقا فرمائے کم فلان بن فلان فخرج من المسجد فائن نکل منافق او فلانیا اٹھ کے کھڑا جا دفعا جا میری مسجدی چو نکل جا تو منافق کم فلان بن فلان فخرج من المسجد فائن نکل منافق نکل جا میری مسجدی چو تو منافق کوج ویچو سن جڑے گردنا تھلے کرتے سن نبی انسانڈا پتا نہ لگے نبی پاک میں حضرت علی نے اٹھایا پکڑ کے تکے مار کے باہر کڑ حضرت علی اٹھایا پھڑ دے نا اینجی چوکڑ دے نا جا کے دروازے پیر مار کے باہر سٹ دے نا ایک نہیں دو نہیں دس نہیں چھتی کڑ دے چھتی اوہن بڑن کی جماعت نہیں سمجھے اینجی تک گلیے پہ گئے بسترے نہیں سن باقی صاحب گلیے پہ گئے کو حضرت عمر پاک لکھ رہے ہونا یہ کیا ہے جماعت پڑیا گیا پھر انہیں بندے ویکیت بندے زدینے چاہا جاندہ پھر نماز پڑی گئی حضرت عمر پاک اس گال تو بچنواز تھے پہن آکھنا لوگی عمر نے جماعت نہیں پڑیا آپ شرمند کی تو بچنواز تھے گلی پرت کے جدو مسجد سامنے گئے تو سیاپا دے چیرے خوشی نلچمک رہے پرمایا عمر مبارک ہو لے آج اللہ تعالی اللہ درسول نے بنافقہ کڑو مسجد نو پاک فرما چھا ان جڑے جملے میں توڑے سامنے کہنے لگا جنہیں واستے میں انی میند کیتی ہے وہ جملے سن لو جنوں جنوں میرے نبی نے مسیطوں کٹ دیتا ہے اوہ دوبارہ آ نہیں سکتے جنوں جنوں رکھ لے آئے اوہ کدھرے جانے جانے اب جن کو رکھا ہے فرستہ آپ خود دیکھ لیں وہ کون کون جنہیں رکھے ہیں حضرات میں آخر تک پیغام دینا چاہنا توجہ پیغام میرا سن لو اگر پندرہ وی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دی مافل سجائی ہے تے نماز پڑھن دی عادت نہیں پئی یا تاڑی نہیں نبی دی سنت چیرے ہوتے نہیں سجیت سمجھ لے تیری پندرہ وی سال کی محنت ضائع چلی گئی ہے تیری ایک مافل بھی اللہ دلالہ دے رسول نے قبول نہیں کی ایک مافل اگر قبول ہوئی ہوں بھی تے نو داڑی توفیق نہیں مل جان دی تے نماز پڑھن دی توفیق نہیں مل جان دی اے منگڑ دا طریقہ ہونا چاہیدہ ہے دو سال بندہ اسے چھوڑے دے ہوئے تبہ جان دی اتھو بھی خیر بندے نو پہ جان دی ایسی پندرہ پندرہ سال نبی دی محفل سجا کے پھر نمازی نہ پڑھیں گے داڑی نہ رکھی ہے تو سوچ نئی ساڑھے منگڑ جا کمی ہے مصطفیٰ دے 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 کمی کوئی 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 لبیق یا حسین تے کھڑے ہو جان مسجد چاہ کہاں جا نماز واضح تے نہیں بجھ دے تو سمجھ لیں اے منافق تے بعضوں نے مومن دے نہیں اگر تیرا سر لبیق یا رسول اللہ جھومے لیکن سجدے وچ نہ جائے منافق دا سارے مومن دا سار شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ جان پجھ کے ایک نماز ترک کرے اللہ دنا دو زخد دروازے تے لکھ دندہ استغفر اللہ سبحان اللہ نے استغفر اللہ اے ہوئی تا ساڑی قوم دا حال ہے جیڑی مردی گال سنی دا سبحان اللہ اللہ سنو ہدایت اتا فرمائے شیکھ نو کو بندہ قوے اے دوزار رپیہ لائے تا داڑی مون واقع کا دا سزار بھی دے میں تا نہیں موننی کیوں جان دا گرو دی سنو حالانکہ دا گرو چھوٹھے ہو آپ چھوٹھے ہو دا ترم چھوٹھے ہو چھوٹھے ہو چھوٹھے گرو دی انہی گل مند ہے تسی پیسے اپنی جیبوں میں ادا کرو وہ داڑی مونان واسدے تیار نہیں مسلمانوں ساڑا نبی سچ ہے ساڑا دین سچ ہے اسین سچے ہتھوں پیسے دے کے داڑی بنوا دے سبحان اللہ بڑے بڑے باپے رگڑا کے داڑی منا کرتے پھٹکڑی لوان دے بڑے 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 اور جا hempen ہارے کے داڑی تیار نہیں بڑے بڑا بڑے 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 خالق دے حقوق دے مخلوق دے حقوق اگر برعکس آ جائے خالق دے مخلوق دے حقوق اگر برعکس آ جائے تے پھر خالق دے حق رہ جائے گا مخلوق دے حق ختم ہو جائے خالق دے حق مخلوق دے حق دے غالب آ جائے گا مخلوق دے حق ختم ہو جائے پھر جڑے حقوق اللہ دے نونا پورا کرنا پورا ہے والدین دے حقوق دے بیوی دے حقوق اگر برعکس آ جائے مدے مقابل آ جائے تے پھر بیوی دے حقوق ختم ہو جائنگے والدین دے حقوق رہ جائے والدین دے حقوق بیوی دے حقوق نے سب قتلا جائے ایک گل میں اس واسطے دسیئے پھر بیوی دے کہنتے والدین نو چڑکنا نہیں والدین نلنلال نہیں میں سنگلہ ہل تو چل کے آیا سیزادہ تو سنہاں بڑی عزت کیتی ہے بڑی محبت کیتی ہے بڑا پیار دیتا ہے میں تو انہوں نہیں جانتا اے میں میں ہاتھ جوڑے نہیں سچی دسیئے جیسے تو میرے مرتبہ کمی آگئی میرا کاتھ چھوٹا ہو گیا تیجے میں تو انہوں نہ جان دیا ہویا تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لے میرا کاتھ چھوٹا نہیں ہویا تیجے کارجا کے مسلمانوں نراز ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لوگے تیجے تو انہوں نے کاتھ چھوٹے نہیں ہو جائے اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوی موسیقی موسیقی